گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے جس میں پروردگار عالم نے ایک عظیم مقصد کے طرف اشارہ فرمایا ہے جو ہماری اور آپ کی سب کی زندگی کا ماحصل اور خلاصہ ہے اور اگر انسان اپنی زندگی میں اس مقصد کو حاصل نہ کر سکے تو خسارے میں ہے اور گھاٹے میں ہے اور جتنا اس مقصد کو حاصل کر لے گا اتنا ہی اس کی زندگی پر برکت بنتی جائے گی لیکن اس کے باوجود قیامت میں رشک کی منزل میں رہے گا اور وہ رشک بھی اس لیے کہ کاش اپنے مقصد میں کچھ اور آگے بڑھ گئے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اضافے کا امکان ایک حد تک ہوتا ہے اس کے بعد پھر نہیں ہوتا تقریباً جتنی مادی چیزیں ہیں ان کی یہی قیفیت ہے کہ ایک حد تک ان میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد نہیں لیکن جتنی معنوی چیزیں ہیں ان میں اضافے کی کوئی حد نہیں ہے اور ساری کی ساری چیزیں جن کا تعلق معنویات اور روحانیات اور ماورائے طبیعت سے ہے وہ سب کے سب لا محدود اضافہ اپنے اندر رکھتی ہیں دنیاوی چیزوں میں بھی بعض ایسی مثالیں ہیں کہ جو لا محدود اضافہ رکھ سکتی ہیں لیکن وہ بھی ایک اعتبار سے مادی نہیں ہیں مادیات میں یہ گنجائش نہیں ہے وہ کتنا ہی آگے جائیں لیکن انفنائیٹی نہیں ہے لا محدود نہیں ہے کہیں نہ کہیں جا کے ان کی حد اور ان کی انتہا آ جائے گی چھوٹی سے چھوٹی مثال سے آپ شروع کر کے بڑی سے بڑی مثال تک آپ محسوس کر سکتے ہیں میں چونکہ یہ بات اکثر کہتا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میری گفتگو کے مخاطب میرے ہمسن اور کمسن بھائی ہیں بزرگوں سے خطاب نہیں کرتا ان کی ذرہ نوازی ہوتی ہے کہ بیٹھے ہوتے ہیں جتنا ہمارا علم نہیں ہے اس سے زیادہ ان کا تجربہ ہے میں اپنے اسی بچوں کے لیے مثال آپ کے ساتھ میں پیش کرو فرض کریں کہ اگر پانی کا کوئی ٹینک ہے آج کل ہر گھر کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹینک موجود ہوتا ہے پانچ سو لیٹر ہزار لیٹر دو ہزار لیٹر کی کوئی ٹینک رکھا ہوا ہے اس کیوں آپ اس کے اندر پانی بھرنا چاہیں تو اس کی ایک حد ہے اس کے بعد آ کر کہ وہ نیچے گر جائے گا اس میں جگہ نہیں ہے پھر یعنی آپ پانچ سو لیٹر کی ٹینکی میں پانچ سو دس لیٹر پانی نہیں بھر سکتے یہ بالکل واضح سی بات ہے لیکن میں چونکہ ذہن قریب ہو جائیں چونکہ بات معنوی طرف جائے گی روحانیت کی طرف لہذا ضروری ہے کہ ذہن قریب ہو جائیں بچوں کے کہ پانچ سو لیٹر کی ٹینکی میں آپ پانچ سو دس لیٹر پانی نہیں بھر سکتے کچھ بھی کر لیں چونکہ اس کی حد ہے محدود ہے ایک جگہ ہے اس مسجد کا یہ ایک ہال ہے اس میں لوگوں کی آنے کی ایک تعداد ہے کتنے ہی آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لائیں لیکن ایک حد ہے اس کے بعد پہ لوگ اندر نہیں آسکتے آپ دیکھ لیں پرائیوٹ بسز ہیں یا ٹرین کے جو جنرل کمپارٹمنٹ ہے اس میں کا حد ہے اس کے بعد پھر آگے نہیں جا سکتا ہے انسان یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کچھ بھی کر لیں محدود ہیں لیکن بعض مثالیں وہ ہیں جو ہمارے سامنے یہاں بھی موجود ہیں دنیا میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی ہیں کہ جو لا محدود ہے اس میں آپ کتنا ہی بڑھاتے چلے جائیں پھر بھی اضافے کا امکان باقی رہتا ہے مثال عام طور سے دی جاتی ہے میں بھی اسی مثال کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے اس ہال میں مثلا اگر سو لوگوں کی گنجائش ہے تو آپ بہت زیادہ لے آئیں ڈرڑ سو آدمی آ جائیں گے اس سے زیادہ پھر نہیں آسکتے لیکن اگر اس ہال کو آپ روشن کرنا چاہیں تو یہ ہال اور آج کل تو پتہ نہیں کہ لسی دی اور لی دی تو دس پندری وارٹ کے بلب اس سے یہ ہال روشن ہو جائے گا نور پورے حال کو اپنے اندر لے لے گا بھر گیا لیکن آیا نور میں اضافے کی گنجائش ہے آپ اسی طرح کا ایک بلب اور لگا دیں جگہ کم پڑ جائے گی کہ نہیں پھر کیا ہوگا کہ نور شدید ہو جائے گا اچھا اس کے بعد دو بلب لگا دیں کہا پھر بھی ہے امکان ہے تین لگا دیں سو لگا دیں پھر بھی امکان باقی رہے گا معنی کیا ہے چونکہ یہ نوراری کیفیت ہے یہاں اضافے کی گنجائش لا محدود حد تک باقی رہ جاتی ہے تو جو چیزیں اس دنیا سے ریلیٹڈ ہیں اور دنیا سے مربوط ہیں ان میں اضافہ ایک حد تک ہو سکتا ہے لیکن جو چیزیں آخرت سے مربوط ہو جاتی ہیں اس میں اضافہ لا محدود ہے جتنا بھی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں اضافے کی گنجائش باقی رہے گی تو جو میں نے آپ سے ارس کیا تھا کہ جو اس مقصد کو نہیں پا سکے گا وہ خسارے میں ہے وہ کچھ بھی کر لیں آپ دنیا میں کوئی چیز حاصل کر لیں مگر خسارے میں ہے اب اس کے بیان کا موقع بھی نہیں ہے لیکن وہ جو مقصد کو حاصل کر لے گا جتنا بھی حاصل کرے گا اس کے بعد کے لئے رشت کرے گا کہ کاش اور آگے بڑھ گئے ہوتے ہیں کاش کچھ اور حاصل کر لیا ہوتا ہے چونکہ ابھی ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ہم یہاں سے وہاں نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے کیسے ہو رہا ہے جیسے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اگر اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائیں تو وہ ساری دنیا اسی کو سمجھتا ہے ماں کے شکم کو کہ سب کچھ یہی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو بہت کچھ یہاں نظر آتا ہے اسی طریقے سے ہم جب دنیا کے شکم میں ہیں تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ماں کے شکم میں ہیں سمجھ رہے ہیں جو کچھ ہے بس یہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی ساری چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں لیکن جب کل آنکھ بند ہوگی اور کھلے گی اگر آپ دقت سے دیکھیں تو مرنے کے وقت آنکھ بند نہیں ہوتی بلکہ کھلتی ہے اور اب جو آنکھ کھلے گی تو اندازہ ہوگا کہ ہم کس محدود دنیا سے آ رہے ہیں ہم کس مختصر سی دنیا سے آ رہے ہیں اب یہ موضوع نہیں ہے میں نے عرض کرتا آپ کے سامنے کتنی مختصر سی دنیا سے آ رہے ہیں آپ کے معلوم ہے دنیا میں آپ کتنا ہی جی لیں مرنا تو ہی اس سے تو کوئی انکار کری نہیں سکتا وہ لخنوں کا رہنے والا ہو وہ بہت سے ڈڑتا ہو یا کہیں کے رہنے والا ہو نہ ڈڑتا ہو لیکن مرنا تو ہی اسے اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں بھی کہہ دوں آپ کے سامنے کے کہیے تو میں لکھ دے دوں کہ سو سال کے بعد جتنے لوگ اس حال میں بیٹھے ہیں ایک بھی زندہ نہیں رہے گا انشاءاللہ یا رہے گا سوالی ڈرئیے نہیں سوالی نہیں ہے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہے گا اب آپ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کیا ہے یہ بالکل سیدھی سیدھی مثالی ہے کہ اس حال میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سو سے اوپر ہو تو ہمارا خون ان سے زیادہ رنگین تو ہیں نہیں بجے سبو چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے تو بالاخر یہاں سے سفر تو کر نہیں ہے ہر انسان کو اور وہاں جا کر کے جب آگ کھلے گی تو اندازہ ہوگا کہ آخر ہم کہاں سے آ رہے ہیں کیسی محدود دنیا سے رہ کر کے آ رہے ہیں جب آدمی تھے ہمیں اس وقت شعوری نہیں تھا کہ ہم کہاں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کہاں ہیں اسی لئے بیان کرنے والوں نے بیان کر دیا تاکہ تم اندھیرے میں رہ کے زندگی نہ گزارو اجالے میں رہ کے اپنے مقصد کو تہہ کرو جناب نو کتنے سال دنیا میں زندہ رہے آپ سب جانتے ہیں قرآن مجین نے بیان کیا ساڑھے نو سو برس تو جناب نو کی تبلیغ ہے جناب نو کی حیات نہیں ہے ساڑھے نو سو برس وہ تبلیغی زندگی ہے جناب نو کی حیات تیبہ دھائی ہزار سال سو سکتے ہیں آپ دھائی ہزار سال اپنے زندہ رہنے کے لئے نہ رہے تو بہتر ہے رہی نہیں سکتے یہاں کچھ دن کے بعد وہ قیفیت آ جاتی ہے آج کل کہ پھر چلنے پھرنے کے محتاج اس سے بہتر مر جانا ہوتا ہے دھائی ہزار سال دنیا میں رہا اور رہنے کے بعد جب یہاں سے گیا تو فرشتے نے پوچھا یا اطول الانبیاء غمرن کئی فبجتت دنیا عجیب سوال کیا فرشتے نے وہ بھی سوچ رہا تھا اے سب سے زیادہ طولانی عمر کرنے والے نبی آپ نے دنیا کو کیسا پایا تو جناب نو نے جواب دیا قدار اللہ بابان ایک ایسے گھر کی طریقے سے جس کے دو دروازے ہو ایک دروازے سے وارد ہوا دوسرے دروازے سے خادی چھوکے جا ایک صلاحات پڑھ دے محمد اور عالم اکتے کہیں آواز بڑھا دے اس کو دور کرنے ہاں آواز کھچ رہا ہے یہ صحیح ہے یا اتول الانبیاء عمران کئی فوجتت دنیا کا قدار اللہ بابان ایک ایسے گھر کی طریقے سے جس کے دو دروازے تھے ایک دروازے سے وارد ہو دوسرے سے خارج ہو یہ قیفیت ہے دنیا کی اب ان سے زیادہ تجربہ تو ہم نہ کر سکے ہیں نہ کریں گے نہ کوئی کر سکتا ہے تو جب اتنا بڑا تجربہ کرنے والا دنیا سے گیا اور ایک سچے خاندان نے یہ تجربہ بیان کر دیا تو اب تو ہمیں یقین ہونا چاہیے اب تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں کتنا اس کائنات میں ہمیں جینا ہے بلاخر سب کو یہاں سے جانا ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ مقصد جو کائنات میں آنے کا ہے اور جانے کا ہے اگر ہم نے وہ حاصل کر لیا تو کامیاب ہو گئے مقصد بہت گفتگو ہوتی ہے مجھے اس سے بحث نہیں ہے صرف اچھو کہ کل کی تاریخ اور آج کی تاریخ دونوں کو ملا کر کے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کل کی تاریخ بیست کی تاریخ تھی کہ اکثر بیست کا تذکرہ کم ہوتا ہے میراج کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے جبکہ بیست زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے پیغمبر کی میراج سے میراج ایک جز ہے پیغمبر کی ذات کا اور وہ بھی ہمارے اور آپ کے لئے میراج میراج ہے لیکن جو اس کے بالا اس سے اوپر سے یہاں آیا ہو اس کے لئے میراج پہ جانا کونچے خاص بات ہے تو اس کی ان کے لئے یا کوئی میراج کو ایسی قیفیت نہیں ہے میراج پیغمبر کی فضیلت کا نام نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لئے محسوس کرنے کے لئے ہے پیغمبر اس سے اوپر سے آنے والا ہے وہ عالم لاہود کا بسنے والا وہ عالم ملکود کا سفر کرنے والا اگر فرشتہ پیچھے رہ گیا تو کونسی خاص بات ہے اس کو تو رہنا ہی جائیے تا پیچھے اصل پیغمبر کی بیست ہے توجہ کیجئے گا جس پر ہمارے ہاں گفتگو ملاخر کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے اب شروع ہوا یہ مرالہ تو پیغمبر کی بیست حاصل ہے بیست کیا یعنی پیغمبر کو پروردگارِ عالم نے مبعوث بررسالت کیا نبی تو وہ کب سے ہیں ہمیں نہیں بتا خود انہوں نے آواز دے کنتو نبی وادم بین المائی وطین میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان گوندے جا رہے تھے میں اس وقت نبی تھا لیکن بیست کا مرالہ وہ نہیں ہے بیست کے معنی ہے پیغمبر کو پروردگار کے طرف سے حکمو اب جاؤ لوگوں کے پاس سمجھانے کے لیے اس کے لیے پیغمبر نے کچھ دن گزارے ہیں کچھ وقت گزارا ہے مکہ میں اب مجھے اس پر بحث نہیں کرنا ونہا یہی موضوع کافی ہے بیان کے لیے کہ پیغمبر نے کچھ وقت گزارا دنیا میں آئے آنے کے بعد اعلان رسالت رہی کیا توجہ کیجئے گا صرف ایک جملہ کہا کے آگے ملوں گا آنے کے بعد اعلان رسالت رہی کیا رہتے رہے ایک دو تین دن نہیں چالیس سال مکہ میں زندگی گزاری اور اس کے بعد ایک جملہ کہا پیغمبر نے قولو لا الہ الا اللہ تفلہو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ یا رسول اللہ آپ تو کہنا ہے میں اس لئے سے نبی تھا جب آدم مٹی ہو پانی کے درمیان تھے کہا درست ہے تو آپ نے چالیس سال صبر کیوں کیا توجہ کیجئے گا یہ ہم لوگ کے لیے زیادہ ہے آپ کے لیے شاید اس سے زیادہ سوروکار نہ ہو لیکن بل آخر ہے کہیں نہ کہیں سے مربوط ہے چالیس سال آپ نے صبر کیوں فرمایا آپ آئے تھے کہہ دیتے ہیں جناب عیسیٰ تو گہوارے میں اعلان کرتے ہوئے آئے ہیں کہ انی عبداللہ وَعَتَانِيَ الْعَتَانِيَ الْكِتَابِ وَجْعَالَنِي نَبِيًّا میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب ملی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے آپ نے چالیس سال انتظار کیوں گیا چونکہ پیغمبر آخری ہے سارے تبلیغی رموز پیغمبر کو قیامت تک کے لیے رموز چونکہ آخری آنے والا ہے اس کے بعد کوئی رہبر حادی بہنوان نبی نہ آئے گا بہنوان رسول نہ آئے گا لہٰذا قیامت تک کے لیے سارے اصول و اسلوب تبلیغ کو پیغمبر کو تیع کرنا ہے چالیس سال پیغمبر نے زندگی گزاری خاموش زندگی توجہو میرے حسیدو جو بہت عرض کرنا ہوں خاموش زندگی کچھ نہیں بولے کسی سے کچھ رہی کہہ رہے مکہ والے صرف انہیں دیکھیں مکہ والے صرف ان کے اٹھنے بیٹھنے پر نظر کریں مکہ والے صرف ان کے چلنے کے طریقے کو دیکھیں مکہ والے صرف ان کے اندازے گفتگو کو دیکھیں مکہ والے صرف ان کی زندگی گزارنے کی روش کو دیکھیں مکہ والے صرف ان کی گفتار سے لطف اندوز ہو ابھی کچھ نہیں اے رسول ابھی نبی ابھی بولنا نہیں ابھی خاموش رو مجھے نہیں معلوم کو ابھی خاموش رو ابھی وقت لگے گا کہ تمہارے کردار کا لوہا مانا جائے ابھی وقت لگے گا کہ تمہارے کردار کا لوہا مانا جائے ذات کو منواؤ اپنی ہر مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو منوالے ایک سمجھدار مبلغ ایک سیرت آشنا مبلغ زبان تب ہی کھولے گا جب اپنی ذات کو منوا چکا ہو ایک صلاوات بولے نا محمد اور عالم مبلغ کے معنی صرف لباس پہن لینا امامہ اباقبہ یا شربانی اور ٹوپی نہیں ہے مبلغ کے معنی دین کا پیغام پہنچانے والا وہ اپنے دوست کو دین کا پیغام پہنچائے اب میں بہت زیادہ واضح نہیں کر سکتا آپ کے سامنے چونکہ دامنے وقت میں بنجائش نہیں ہوگی اور ایسے بھی کہا گیا دھیان رکھئے گا لیکن دو الگ الگ کول ٹکرائیں ہیں اب میں بیچ کا راستہ سیار کروں گا ایک صلاوات پڑھیں محمد اور عالم ضروری نہیں ہے کوئی لباس میں آئے اس لباس پہ تبلیغ کے لیے نہیں آپ کو اپنے دوست کو تبلیغ کرنا ہے نہیں آپ کو اپنی بیوی پہ تبلیغ کرنا ہے نہیں زوجہ کو اپنے شوہر پہ تبلیغ کرنا ہے نہیں باپ کو بچوں پہ تبلیغ کرنا ہے تو بچوں کیجئے گا تبلیغ سے کوئی الیرجی والی چیز نہیں ہے تبلیغ یعنی ایک کسی سیدھے راستے پر لگانا مثلاً صرف اتنا کہنا ہے کہ جھوٹ نہ بولو مثلاً صرف اتنا کہنا ہے کہ خیانت نہ کرو صرف بچے سے اتنا کہنا ہے کہ غزب اور غصہ اچھی چیز نہیں آئے توجہ کریں صرف اتنا کہنے کے لیے بھی پہلے ذات کو منوانا پڑے گا صرف اتنا کہنے کے لیے بھی پہلے ذات کو منوانا پڑے گا دیکھئے باپ کو بیٹے کی نظر میں باپ کو بہنوانے باپ ماننا ہو رہے اور بیٹا اپنے باپ کو بہنوانے ایک سچا کیریکٹر مانے ہی ہو رہے اور جب تک بیٹے کی نظر میں باپ کی سچی حقیقت نہ رہے اس وقت تک روب میں خاموش تو ہوگا اثر نہیں لے سکتا لہذا مجھے پہلے اس پر اگر گفتگو ہوتی ہے یہی وقت نہ کافی ہو جائے گا مجھے آگے بولنا اس مرحلے سے پیغمبر تک خابید خاموش رہو ابھی تمہاری سیرت لوگوں کے سامنے آئے مکہ والے تمہیں کردار کے اعتبار سے دیکھیں اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے توجہ کیجئے گا نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ جھوٹے تمہیں سچا کہنے لگے خیانتکار تمہیں امین کہنے لگے جب یہاں تک پہنچا لینا اپنی ذات کے ذریعے سے تب بات منوانا چونکہ جب تک ذات نہ مانی جائے گی بات میں اثر نہیں پیدا ہو سکتا ایک صلاحات پر دے محمد اور آن اس کی طوا سے اس کو اللہ اس کو بلا دیا جائے کچھ رہا ہے کافی زیادہ یہ ایک صلاحات اور پڑے محمد اور آلم ہ ایک صلحات اور بات میں ایکشیر جیو نے صلحات اور پڑے محمد غلطہ اور بات میں ایکشیر وہ کے جو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے لیکن آنے کے بعد چالیس سال تک انتظار کیا اور اس کے بعد ایک پیغام پیغمبر نے پہنچایا بہرحال اس سے مجھے اس و بحث نہیں ہے آیہ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اسی سے مربوط ہے مقاسد پیغمبر پر گفتگو قرآن مجید نے مختلف آیتوں میں کی ہے اور ایک مفہوم کو قرآن نے چار مرتبہ تقریباً بیان کیا ہے الگ الگ سیغوں کے ساتھ اور الگ الگ لہجے میں بیان کیا آج سور جمعہ ہے اب سور جمعہ میں آج جمعہ ہے اب سور جمعہ میں اس آیت کو سنتے آئے پڑھنے والا امام جمعہ ہوتا ہے یہ آئے ہیں آیات الہی کی تلاوت کے لیے لوگوں کے نفوس کے تسکیہ کے لیے اور لوگوں کو تعلیم کتاب و حکمت دینے کے لیے سب سے پہلے جناب ابراہیم کی دعا کے طور سے بیان کیا پھر اپنی جانب سے بیان کیا پھر پیغمبر کی جانب سے بیان کیا پھر لوگوں پر احسان کر کے بیان کیا چار طریقوں سے خورانِ مجید نے بیان کیا لیکن یہ آئے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں سارے مفہوم کو سمیت کے ایک جگہ بیان کیا توجہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنامِ خداِ رحمان و رحیم الیف لام را اب اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ترجمے میں بھی الیف لام را ہی آئے گا دیکھیں یہ قرآن ہے گفتگو اس وقت نہیں ہے میں نہ عرض کرتا یہ قرآن ہے قرآن نے کسی بات کو حتی تقرار تک نہیں کیا تقرار تک نہیں کیا قرآن نے چھے برسے کہ بیمانی استعمال کرتے بلا وجہ الیف لام میم الیف لام را کاف ہا یا عین صاد کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا کیا ہے کسی سے مراد لوگوں کو ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کیا ہے کچھ ہے کوئی ایک راز ہے محمود و محمد کا درمیانی معبود کا اپنے بندے سے ایک خصوصی رابطہ ہے کوٹ ورڈ میں اب اسے وہ جانتا ہے جس نے بیان کیا ہے یا وہ جانتا ہے جس کے لئے بیان کیا گیا میں ایک بات جلدی سے کہتوں چونکہ زبان سے جملہ جو نکلا ہے جلدی سے قرآن نے کسی لس کو تقرار نہیں کیا کیسے کہ تقرار نہیں کیا آپ کہیں گے سوال پورا پیدا ہوتا ہے قرآن مجید ہے بسم اللہ کتنی مرتبہ ہے ایک سورے میں بسم اللہ نہیں ہے کتنی مرتبہ ہوا قرآن نے کل ایک سو چودہ سورے ہیں ایک سورے میں بسم اللہ نہیں ہے کتنی مرتبہ ہوا ایک سو پندرہ مرتبہ یہ حساب صحیح ہے وہاں نہیں ایک سو چودہ سورے ہیں ایک سورے میں نہیں ہے اور ایک سو پندرہ مرتبہ ہے یہ بچوں کے لئے سوال ہے کہ میں اسی طرح کہہ دیا آپ کے تفرج کے لیے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات نہیں کی بسم اللہ پوچھا ہے خود بسم اللہ ایک سو پندرہ مرتبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو چودہ مرتبہ ہے چونکہ ایک سورے میں دو مرتبہ ہے تو یہ تقرار نہیں ہے یہ تقرار نہیں ہے کیوں چونکہ تقرار وہ ہے کہ جب بیائن ہی تقرار ہو لیکن قرآن نے جتنی مرتبہ بسم اللہ کہا ہے ایک نئے معنی کے ساتھ کہا ہے توجہ کیجئے جس معنی کو اس سورے کے سر یہ سے سمجھا جا سکتا اس سے علماء نے بیان کی ہے باقاعدہ جتنی بار بسم اللہ کہہ رہا ہے ایک نئے معنی پیدا کر رہا ہے سورے کے اعتبار سے اب وقت نہیں ہے کہ انسان بیان کرے جتنی مرتبہ کہہ رہا ہے ایک نئے مفہوم کے ساتھ ہے جو معصبہ کی آیت کے اندر موجود ہے ایک صلوات پڑھیں محمد اور عالماء ترجمہ نہیں معلوم بیائن ہی ہاں یہ ضرور ہوا کہ حروف مقتعات کہتے ہیں ان کو جب سارے حروف مقتعات کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا تو ایک بمانی جملہ اس سے بنا یہ موجود ہے لیکن تفسیر میں لوگوں نے لکھا ہے سراطو علی حق نمسکو ہو یا نمسکو ہو اس سے بحث نہیں ہے ایک بمانی جملہ بنا لیکن ہائے کیا علاق علاق نہیں معلوم کتاب انزلنا ہو الیک اس کتاب کو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے کونسے کتاب یہ ہے یہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے بائے بسم اللہ سے ونناس کی سین تک نہ کچھ اضافہ ہے نہ کچھ کمی ہے تمام علماء کا اجمع ہے اس پر یہ قرآن بیائی نہیں جو پیغمبر نے ترتیب دیا تھا وہی موجود ہے قرآن اتنی ہلکی کتاب نہیں ہے کہ کسی غیر معصوم کا احسان لے اپنے اوپر ایک صلاوات بلے محمد اور آل محمد قرآن مجید بیائی نہیں منعان جو پیغمبر نے ترتیب دیا تھے اسے طریقے سے موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر کی دو ترتیب نہیں ہے جس ترتیب سے ناصل ہوا لیکن جو ترتیب آج موجود ہے یہ پیغمبر کی دی ہوئی ترتیب ہے اس پر بحث نہیں ہے آیت اللہ نزماخوی نے کافی اس کے بارے میں دلائل پیش کیا ہے مجھے اس سے اس وقت بحث نہیں ہے میں نہ موجود سے خارج ہو جاؤں گا بلاخر جو قرآن موجود ہے ہم نے اس کو آپ پر نازل کیا پیغمبر سے گفتگو ہے کیوں بس اس سے آگے گفتگو شاید نہ ہو سکے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف لائیں ایک لس پہلے یہاں پا بیان کرو آپ کے سامنے اگر قرآن مجید نہ ہو مجھے ایسا خطیب بول رہا ہو سوچنے کی ضرورت نہیں کہہ دیا جو دل میں آیا لیکن یہ قرآن ہے جس کا حرف حرف موجزہ ہے قیامت تک کے لئے پر بردگار نے کیا کہا لَتُخْرِجَ النَّاس لَتُخْرِجَ الْمُؤْمِنِينَ نَهِينَ لَتُخْرِجَ الْمُسْلِمِينَ نَهِينَ لَتُخْرِجَ الْصَالِحِينَ نَهِينَ لَتُخْرِجَ الْمُتَخِينَ نَهِينَ لَتُخْرِجَ النَّاس تاکہ آپ لوگوں کو نکالے اور اس لوگوں میں اچھے برے الٹے سیدھے سب شاملے اللہ رہے کتنا وسیع ہے دائرہ قرآن مجید کا اور کتنا وسیع ہے دائرہ پیغمبر کی رسالت کا پیغمبر آپ کا معلوم ہے لفظِ رسولِ اسلام یہ سازش کے تحت ہے کس نے کہا گے یہ رسولِ اسلام ہے دلیل کیا ہے اس لفظ پر قرآن مجید کی سند ہے اس کے باراکس وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا جو آپ کہہ رہے وہ نہیں کہوں گا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَتًا لِلنَّاس ہم نے آپ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا مگر سارے انسانوں کے لیے دیکھا آپ نے سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا یعنی قرآن مجید نے پیغمبر کی زندگی یا پیغمبر کی تبلیغ کو محدود نہیں کیا اسلام میں جبکہ ایسا کیا بھی جاتا اگر پروردگار کی طرف سے تو غلط نہ ہوتا لیکن پھر بھی نہیں کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ آلمین کے لیے رحمت ہیں ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں لیکن دشمن نے سازش کے تحت رسولِ اسلام لگا دیا تاکہ جب بھی ان کی گفتگو ہو تو ذہن مسلمانوں کی طرف رہ جائے ہماری طرف نہ رہ پائے ایک صلاحات بودے محمد اور عالم پیغمبر کو پہنمانے اسلام پہچانوانے کے ساتھ رہت رہے ہیں اور یہ بات بھی یہی پر ارز کر دوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے اگر پیغمبر کے بنوانے اسلام پہچانا بھی جائے تو غلط نہ ہوگا اگر وہ اسلام مراد ہو جو خدا کی نظر میں مراد ہے توجہ کیجئے گا شاید ایک عجیب سی بات لگے آپ کو لیکن محسوس کریں تو ایک نتیجے تک پہنچ پاؤں گا آج آپ دیکھئے آپ جا کے سرچ کیجئے آپ تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہیں میں سرچ کیجئے بزرگوں سے پوچھئے کتابوں میں دیکھئے اور آپ لکھئے یا آدیانِ آسمانی یا آدیانِ الٰہی الٰہی دین یا آسمانی دین فوراں تین دین آپ کو نظر آئیں گے یہودیت مسیحیت اور اسلام یعنی اسلام کو مقابل میں لایا گیا قسم بنایا گیا مسیحیت اور یہودیت کی آجا واقعاً ایسا ہے تین دین یہودیت مسیحیت اسلام ادیانِ آسمانی آسمانی دین الٰہی دین اور غیر الٰہی دین تو ماشاءاللہ آپ زیانتے ہیں یہاں رہے گر گئے ادیانِ آسمانی کے نام پر پہ تین دین آپ کے سامنے آئیں گے یہودیت مسیحیت اسلام اور کیسے ارز کروں یہاں بزرگ تشریف فرما ہے مجھ سے علم کے اعتبار سے اس دن کے اعتبار سے بڑے لوگ کے زبان کھولتے ہیں اچھا نہیں لگ رہا لیکن برحال ان کی ذرہ نوازی ہے کہ موجود ہیں جن کو دیکھ کر کہ ہم لوگ خطی بنے لیکن بہرحال اصلاح ہوگی یہ بات ہمارے یہاں بھی رچ بس گئی تو شاید ایک بات کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا ایک آیت ہے کہ جو یہاں سے وہاں تک پورے مجمع کوئی یاد ہوگی کہ جب کوئی بچارہ ملیس پڑھنا شروع کرتا تو اسی ہی ایسے شروع کرتا ہے وہ آیت کیا ہے اندینہ دیکھئے اندینہ عند اللہ الاسلام ترجمہ کیا ہے اللہ کے نزدیک جی ایک آواز آئی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام میں اب اٹھا کر ترجمہ دیکھ لیں کہیں بریکٹ میں لکھا ہوگا کہیں صاف لکھا ہوگا اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے ہمیں عربی کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں تو توجہ کیجئے انہ یعنی بے شک بتحقیق اس سے زیادہ ضرورت نہیں بزاعت کی الدین یعنی دین عند اللہ اللہ کے نزدیک الاسلام اسلام یہ پسندیدہ کس چیز کا ترجمہ ہے یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے یہ لغز پسندیدہ کس چیز کا ترجمہ ہے جو ہمارے مترجمین نے کیا کس چیز کا ترجمہ ہے لفز پسندیدہ عربی میں لفز پسندیدہ کے لئے لفز نہیں ہے لفز نہ ہو مجبوراں رکھنا پڑے تو الگ بات ہے لیکن لفز کے ہوتے ہوئے خدا استعمال نہ کرے کوئی مشکل تھی اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ دین اسلام یہ نہیں کہا پھر ترجمہ میں بڑھا کہ اسے چونکہ ذہنوں میں پہلے سے یہ موجود ہے کہ دین تو اور بھی ہیں اب کہ اسے لکھے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے پسندیدہ دین تاکہ بات حل ہو جائے خدا نے کہنا چاہتا اللہ کے نزدیک کوئی دین ہی نہیں سوائے اسلام کے ایک سلامات پر محمد اور عالمون خدا نے کہنا چاہتا اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے لیکن ہمیں چونکہ پہلے سے زہن نے بٹھایا جا چکا تھا کہ دین اور بھی ہیں لہٰذا ہم نے پسندیدہ بلا کے ان کی بات کو باقی رکھا لوگ خدا نے جو مفہوم پہنچانا چاہتا کوئی دین نہیں ہے دنیا میں سوائے اسلام کے اسی اسلام کے لیے جناب آدم آئے اسی اسلام کے لیے جناب نو آئے اسی اسلام کے لیے ایک لاکھ چیس ہزار نو سو ننانوے انبیاء آئے مگر مقدمتن کہ تم جا کے زمینہ فراہم کرو اس اصلی پیغام کے لیے جو تمہارا سردار لے کے آنے والا ہے بس آخری بات عرض میں مقصد تک پہنچ رہا ہوں کہ تمہارا سردار لے کے آنے والا ہے اس کے لیے زمینہ فراہم کرو آدم تم جاؤ ایک حد تک کام کرو ذہن بشری آمادہ ہو کچھ اور آگے بڑھے نو تم جاؤ کچھ اور آگے بہاؤ ایک ایک نبی آتا رہا ذہنیت کو اوپر لے جاتا رہا ایک مقام پہ لاکے چھوڑ دیا تاکہ تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو پیدا ہوئی ہے اس پر اپنے آپ کو قسو پانچ صدیہ بیتی اب انسان جم میں مجبور ہوا کہاں ہے وہ نبی کہاں ہے وہ نبی جس کے آنے کی خبر سب نے دی تھی تو پانچ صدیوں کے بعد آنے والا آیا ارے کاش چودہ صدیہ گزر رہی ہیں وہ آنے والا جب دنیا پریشان ہو کہاں ہے وہ آخری آنے والا آخری سارے کے سارے انبیاء اسی دین اسلام کے لیے آئے ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے قرآن مجید نے لفظِ عدیان جو دین کی جم ہے دین کا پلورل ہے لفظِ عدیان استعمال ہی نہیں کیا قرآن میں تاکہ تمہارے ذہن میں دین کی جم بھی نہ بننے پاہے اللہ وآلہ ایک بار بھی لفظِ عدیان قرآن نے استعمال ہی کیا جب بھی کہا تو دین کہا تاکہ یاد رہے گے ایک ہی دین ہے آدم سے لے کے خاتم تک لیکن کسی کو حق نہیں ہے اپنی تبلیغ کا نام اسلام رکھے اس چیز کو خدا نے بچا کے رکھا تھا کہ اس وہ اس نام کا اعلان کرے گا جس پر دین مکمل ہو رہا ہوگا جو آخری ہوگا جو دین کو تمام کرے گا وہ نام کا اعلان بھی کرے گا اے صلاحات پر دے محمد و راہ بس عزیزو بات تقریباً اپنے آخری مرحلے پر لِتُخْرِجَ النَّاس ہم نے یہ قرآن اس لیے آپ پر نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو نکالیں لوگوں کو نکالیں کسی فرقے کے لیے نہیں ہے لوگوں کو نکالیں جہاں تک انسانیت جا رہی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغمبر کو لوگوں کو پہچنوائیں بہنمان ہے پیغمبر نہ پہنمان اسلام کا کوئی مبلغ کہاں سے نکالیں ظلمتوں سے نکال کے کہاں لیں یہ آئیں نور کی طرف بس اسی فرق رکھ جائے گی من الظلمات الان نور ایک چیز قرآن میں دیکھی ہے کیونکہ میں فیر ارز کر رہا ہوں کہ جو قرآن ہے لہٰذا سوچنا ضروری ہے قرین مقابلہ استعمال ہو رہا ہے ایک سناعت مقابلے کی جو استعمال ہو رہی اس مقام پر ظلمتوں سے نکالیں نور کی طرف لے جائے اندھیرہ اور نور دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں جبکہ زد تو کیا ارز کروں ابھی ارز کروں وہ کیا ہیں اندھیرہ نور دونوں مقابلے میں آتے ہیں قرآن مجید سناعت مقابلہ استعمال کر رہا ہے ضروری تھا یا ضروری اگر نہ بھی کہوں تو ایسا ہوتا ہے زبان کے اعتبار سے کہ دونوں طرف ایک جیسی قیفیت ہونی چاہیے مقابلہ میں لیکن قرآن ایک عجیب بات کہی من الزلمات الانور زلمات بھی عربی کی لفظ ہے نور بھی عربی کی لفظ ہے ظلمات جم ہے پلورل نور واحد ہے سنگلر یہ کون سا مقابلہ ہے جو استعمال ہو رہا ہے قرآن مجید میں قرآن کہہ سکتا تھا من الزلمات الانوار نور کی بھی جم بناتا انوار یا اگر نور کو واحد لانا تھا تو ادھر بھی واحد لانا تھا من الزلم ظلمت الانور لیکن پورے قرآن میں آپ اٹھا کر کے دے کہ جہاں بھی یہ مقابلہ استعمال کیا ہے قرآن نے ایک طرف جم رکھا ہے ایک طرف واحد من الزلمات الانوار نہیں من الزلمت الانور نہیں بلکہ من الزلمات الانور تاکہ ذہن میں یہ آئے کہ اندھیر زیادہ ہیں نور واحد ہیں اب میں آپ سے یہ بیان نہیں کروں گا کہ عربی میں جم کا اطلاق کتنے ابر ہوتا ہے لیکن بلاکر قصرت و دلیل ہے کہ اندھیر زیادہ ہیں نور ایک ہے پیغمبر آپ کی ذمہ داری ہے اندھیروں سے نکالے یعنی کسرت سے نکال کے وحدت کی طرف لے جائے ایک سلاوات بلے نہ محمد اور یعنی 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 ہم نے کتاب کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لائے بس یہی اسی جگہ تک لانا چاہے رہا تھا کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا محاصل یہ ہے کہ اپنے آپ کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے مقصد حیات انسانی جو قرآن نے حیث کری گئے جس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں بات یہاں پر آکے رکھے گی کہ اپنے کو اندھیروں سے نکالنا ہے نور کی طرف لے جانا ہے نور کوئی ایک ہے اندھیرے زیادہ ہیں اب بیان کا موقع نہیں ہے وہ نہ ارز کرتا توجہ کیجئے آپ سب جانتے ہیں اندھیرہ اور روشنی ظلمت اور نور لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کائنات میں اندھیرے کا وجود نہیں ہے سنا ہے آپ نے کہا اندھیرہ دنیا میں exist نہیں کرتا وجود نہیں رکھتا نہیں رکھتا صرف سمجھا جاتا ہے نور کا وجود ہے ابھی آپ سے کہوں کہ آپ یہاں دھیرہ لے آئیے کیا کریں گے آپ کہا کچھ نہیں کر سکتے اندھیرہ کیسے لے آئے رات میں دن میں آپ کھڑے ہو آپ سے کہیں یہاں دھیرہ کیجئے کہا نہیں ہو سکتا کہیں سے لے آئیے جا کر خرید کے لے آئیے کہیں سے لے آئیے کہیں نہیں ہو سکتا رات میں کھڑے ہو کہیں نور لائیے فورا لے آئیں گے نور exist کرتا ہے اندھیرہ صرف سمجھا جاتا ہے اندھیرے کا وجود نہیں ہے کائنات میں جیسے کہ جہالت کا وجود نہیں ہے جہالت صرف سمجھی جاتی ہے وجود نہیں ہے کسی انسان کو آپ سر کے پل کھڑے ہو جائیں جاہل نہیں بنا سکتے ہیں کسی جاہل کو عالم تو بنا سکتے ہیں لیکن عالم کو جاہل نہیں بنا سکتے سوال ہی نہیں بیدا ہوتا اسے طریقے سے اندھیرے کا وجود نہیں ہے بلکہ جہاں پر نور نہ ہو توجہ کریں گے جہاں نور نہ ہو اسے اندھیرہ کہا جاتا ہے جہاں نور نہیں ہے اسے اندھیرہ کہا جاتا ہے اندھیرہ ہوتا نہیں ہے اسی لئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا گھٹا ٹوپ اندھیرہ تھا کہ اس نے ہماری دیا سلائی کو جننے ہی نہیں دیا اندھیرہ کبھی نور سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتا بارش کی کالی رات سہی ایک ٹارچ اندھیرے کو غائب کر دے گی ایک مومبتی اندھیرے کو غائب کر دے گی کیوں اندھیرہ وجود نہیں رکھتا اگر یہی بات ہمارے سمجھ میں آ جاتی کہ اندھیرے کبھی نور کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ایک صلاوات بغدی محمد ورہاں اگر اسی بات کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اندھیرے کبھی نور کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے اگر کہیں اب جملہ عرض کرنا ہوں توجہ کیجئے گا خطرناک بات ہے ہمارے اور آپ کے لئے اگر کہیں اندھیرہ پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی نور وہاں تک پہنچا نہیں ہے بس ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرو تاکہ بات مدلل ہو جائے اور بس چونکہ اس سے زیادہ یہ پڑھنے بھی نہیں دے گا جناب امام الرزا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عبد کہیں پر عبد ہے کہیں پر عمران ہے رحم اللہ عبد خدا ایسے بندے پر رحمت نازل کرے رحم کرے کیسا بندہ آحیا عمرنا جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے کیا مطلب یعنی ان کا عمر مر گیا ان کا عمر تو عمر الہی ہے وہاں تو قیفیت زوال کی نہیں ہے مرنے کی تو دور کی بات ہے پہلال وہ ایک بحث ہے لیکن ابھی موقع نہیں ہے دلوں مردہ دلوں میں ہے وہ عمر جسے زندہ کرنا ہے من آحیا عمرنا جو ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے ایسے بندے پر خدا رحمت نازل کرے کوئی بھی ہو وہ کسی بھی لباس میں ہو کسی زمانے کا ہو فوراں سوال ہے جب سوال کی جگہ ہے تاریخ میں ایسے سوالات آئیمہ تحرین سے کم پوچھے گئے ہیں جو ڈھنگ کے رہے ہو بے ڈھنگ کے سوال پوچھنے والے تھے جو ڈھنگ کے سوال پوچھے گئے اس میں سے یہ کیے تھا قیلا کیفہ یحجی عمرکمہ رسول خدا کے بیٹے فرزند رسول آپ کے عمر کو کیسے زندہ کرے آپ نے کہا یتعلم علومنا بیعلمہ الناس ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر جا کے لوگوں کو سکھائے یہاں بھی وہی بات ہے لوگ صرف مسلمان نہیں جا کے لوگوں کو سکھائے اب بیچ میں ایک بات کہوں جلدی سے آپ دیکھیں جو سال چلنا ہے کون سا ہے چودہ سو چالیس مولا کائنات کے شہادت کس سن میں ہوئی چالیس علی بن ابی طالب کی شہادت کی چودہ صدیان پوری ہوں گی اس سال اکیس رمضان کو ضروری ہے کہ ہم اس سال میں کچھ خصوصی کام کریں مولا کائنات کے لئے چودہ صدیان پوری ہوں علی بن ابی طالب کی شہادت کی کوئی خصوصی انداز ہمارا ہونا چاہیے کیا ہو بیٹھ کے سوچئے کیا کریں کچھ بھی نہیں کر سکتے کم از کم اتنا کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو مولا کائنات کی چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرائیں اور کہیں اپنے کلاس پہ جانا تو اسے اپنے دوستوں سے بتانا کوئی بھی آفیس میں ہے کوئی مولا کائنات کے کول کو یاد کرے بیان کرے نام نہ لے ایسی بیان کرے سانے والے پوچھے کس کی بات ہے کالی ابن نبی طالب کی بات ہے صرف اسی چیز سے دنیا میں کتنا زیادہ مولا کائنات کے نام تک لوگ پہنچتے چلے جائیں گے ضروری نہیں ہے کوئی سیمینار کیا جائے یا کوئی مجلس کی جائے نہیں صرف اس کی طریقے سے اب اس کے بعد جو محمد رضا جملہ کہا ہے وہ خطرناک ہے فَإِنَّ النَّاس اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے تو ہمارا اتباع کریں گے اگر کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے تو اتباع کریں گے یہ کون کہ را جناب ہے امام رضا علیہ السلام جن کا کہا ہوا غلط تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ساری دنیا ہماری مخالفہ جی نہیں میں پوری ذمہ وقت نہیں ہے کہ ارز کروں پوری ذمہ داری سے کہنا پوری دنیا ہمیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں آلِ محمد سے لے کر کہ آج تک پوری دنیا میں ایک پرسنٹ سے زیادہ ایسے لوگ نظر نہیں آئیں گے جو اہلِ بیعت کے دشمن ہوں آج بھی وہی قیفیت ہے ایک پرسنٹ سے زیادہ ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو اہلِ بیعت کے دشمن ہو یہ صرف ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ دنیا دشمن ہے کہ ہی غلط ہے یہ اہلِ بیعت کو نہ پہچانے یہ دوسری بات ہے کسی کے دھوکے میں آکے گربل ہو جائے یہ دوسری بات ہے دشمنی اور دوستی کب ہوگی جب پہچان لے پھر محبت کرے یا پہچان لے پھر دشمنی کرے دنیا پہچانتے ہی نہیں ہے اہلِ بیعت کو دشمن نہیں ہے ایک سلاوات پہو دے محمد اور عالم اگر کہیں اندھیرے پائیں جا رہے ہیں اس کے معنی نور وہاں تک پہنچا نہیں ہے اگر نور پہنچ جاتا تو اندھیرہ چھڑ جاتا اور مثال دینے کا موقع نہیں ہے تاریخی مثالیں موجود ہیں اگر ذرہ برابر بھی نورِ ولایت کی قرم کسی دل میں پہنچے گی تو اثر کرے گی میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میرے حزیزو کاش وقت ہوتا میں بیان کرتا اگر نورِ ولایت کی قرم کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی پہنچے گی تو اثر کرے گی وہ ایک پرسنٹ دنیا کے دل ہیں زیادہ کہہ رہا ہوں ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے ایک پرسنٹ دنیا کے دل ہیں جن پر مہور لگی ہوئی ہے ختم اللہ علا قلوبہم 99% کے لئے وہ ہیں جو اہلِ بیعت کو جانتے نہیں ہیں اہلِ بیعت کو پہچانتے نہیں ہیں ہم نہیں پہچانتے چھے پر ایسے کہ وہ کہ جو اہلِ بیعت کی منزل ہے اگر آج ہم اہلِ بیعت کو پہچان لہتے تو ایسے ہوتے یہ نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے بہت سی طلق باتیں ہیں لیکن نہیں ہے گنجا اس وقت میں صرف ایک بات یہاں پر سننے تاکہ میری بات مدلل ہو جائے اور بس ایک شخص تھا وہ جا رہا تھا مولاِ کائنات کی زیارت کے لئے پہلے کا واقعہ ہے جب لوگ پیدل جایا کرتے تھے آج کے زمانے تو دھانی کہ وہ اٹھ سب سب لمحے لمحے کی خبر مل لئی پیدل چل دیا ایک بستی پڑتی تھی کہ جو ناسبیوں کی بستی تھی ناسبی یعنی علی بن ابی طالب کو بورا بھلا کہنے والے علنن ان کی بستی تھی مجبور تھا کہ بستی سے گزرے لیکن یہ فکر تھے کہ جلدی سے گزر جائیں کسی سے ملقات ملقات نہ ہو لیکن ہم کچھ سوچتے ہیں پروردگار کا نظام کچھ اور کرتا ہے دنیا میں چانس وانس اور اتفاق بے اتفاق کچھ چیز نہیں ہے سب پروردگار کا منظم پروگرام ہے جو چل رہا ہے وہ ایک نظام الہی ہے اسی بستی سے گزرا ایک صاحب ٹکرا گئے کہاں جا رہے ہو کہاں کہ نجف جا رہے ہیں عراق جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہو کہاں پوچھنے کی بیت ہے مولا کائنات کی زیارت کیلئے جا رہے ہیں اچھا علی کی زیارت کیلئے جا رہے ہو کہاں جاؤ جا کے علی سے ہمارا ایک پیغام کہہ دینا نقل کفر کفر نباشد کہاں کیا پیغام کہاں کہہ دینا کہ اتنے دن سے انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں آج تک علی نے مثلا نعوذ باللہ کیسے کہوں آج تک علی نے کیا بگاڑ لیا ہمارا کہاں جان تو جل گئی یہ سن کے لیکن کروں کیا مجبور تھا چلا گیا نجف پہنچا مولا کائنات کی زیارت کی زیارت کر کے جا کے مسافر خانے میں سو گیا رات میں مولا کو خواب میں دیکھا اور مولا نے پوچھا کہ تم نے انسان کا پیغام نہیں پہنچایا تو اس نے کہاں یا علی آپ تو سب جانتے ہیں مجھے شرم آئی کہتے ہوئے کہ مولا کے حضور میں کوئی ایسی گفتگو کر دے مزاق ہے کہ مجھے شرم آئی کہتے ہوئے کہ کوئی بات نہیں جاؤ جا کے اس کو میرا پیغام دے دینا اور ایک واقعہ سنایا مولا نے بتایا جا کے بتا دینا اسی بستی سے جانا اس کو ڈھوننا اس سے کہنا کہا ٹھیک ہے واپس ہوا اسی بستی سے اب اس سے ڈھوننا اس شخص کو وہ ملا کہاں کہاں سے آ رہے ہو کہاں وہی جہاں گئے تھے کہاں میرا پیغام پہنچایا کہاں پہنچا دیا جواب بھی لائے ہوں کہاں کیا جواب اس نے سنایا کہاں کیا کہہ رہے ہو یہ کہاں ہے کہاں کہ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں سوائے میرے کہاں یہ تم سمجھ رہے ہو کسی کو پتہ نہیں ہے سوائے تمہارے وہاں سے واقعہ کیا تھا واقعہ یہ تھا کہ یہی شخص ناصبی ایک دن شکار کے ارادے سے جنگل میں گیا اور کافی دور چلا گیا پیاسا ہوا پیاس پانی کی تلاش میں تھا دیکھا ایک نہر ملی سامنے سے نہر جاری تھی پانی اٹھایا چلو میں اور لے کر کے کچھ دیر کے لیے ٹھائر گیا اور سوشن لگا کہ یہ پانی تو پروردگار کی اسے آخر حسین کے بچوں پر کیوں بند کیا گیا کہنا کہ یہ کام غلط کیا گیا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ایک لمحے کے لیے دل ٹوٹا مولا نے کہا اس سے کہہ دینا میرے حسین کے لیے ایک لمحے کے لیے جو تو نے تیرا دل ٹوٹا تھا اسی کی وجہ سے دنیا میں چھوڑے ہوئے ہوں قیامت میں آ پھر دیکھتا ہوں بچ جیسے ہی یہ سنا کہ یہ واقعہ میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں اور کسی سے پتا بھی نہیں سکتا تھا انہیں کیسے پتا کہ وہ امام ہیں انہیں سب پتا ہے کہ اگر وہ ایسے ہیں تو اچھہدوانا علی ونی اللہ ایک سلاوات پر دے محمد وران اگر ولایت کی ذرا سکرن کسی کے دل تک پہنچ گئی تو اثر دکھائے گی خسین ابن علی کے بچوں کی محبت پیدا ہوئی تھی لمحے کے لیے کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا امہ تاہرین کو اس حد تک پہچنوائے دنیا کے سامنے صرف محبت پیدا کر دیجئے باقی وہ کمنا کام خود کرے گی اب وہ کو موقع نہیں ہے نموضو تھا کس پر اور سرز کرتا کا ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالو نور کی طرف لے جاؤں اور اب کیسے نکالیں گے آپ یہ بات اب یہاں سے موضوع شروع ہو رہا ہے لیکن میں یہاں اسی جگہ ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ قرض رہا پھر کبھی کیسے نکالیں اندھیروں سے بہرحال باعث یعنی نامکمل حد درجہ نامکمل شوٹ رہی ہے کیسے نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے اس کے لیے ایک پوری سیرت ہے جو درکار ہے ایک ایسے نکالو کے نور اور اندھیرے بلکل واضح ہو جائیں ایک حد تک پیغمبر نے یہ کام کیا اب یہ بات آپ مجھ سے صرف سن کے مان لیجئے دلیل کبھی پھر انشاءاللہ ایک حد تک پیغمبر نے یہ کام کیا اس حد کے آگے پیغمبر نہ کر سکے نہ کر سکے کے معنی یہ نہیں کہ پیغمبر میں نقص ہے نعوذ باللہ نہیں وقت کا تقاضہ نہیں تھا ابھی وہاں تک دنیا پہنچی نہیں تھی اس کے بعد کے کام کو مولا کائنات نے آگے بڑھایا کچھ حد تک اندھیروں کو حلی نے واضح کیا کچھ اندھیروں کو پیغمبر نے پہچنوایا نور کی طرف لے گئے اور بہت بڑا کام کیا لیکن کچھ حد تک پیغمبر آگے نہ بخت سکے حالات کی مجبوری اس کے بعد علی ابن ابی طالب نے اندھیروں کو پہچنوایا نور کی طرف لائے بڑا خراج دینا پڑا حلی کو لیکن علی ابن ابی طالب نے پہچنوایا ایک حد تک لے جا سکے اس کے آگے نہ بڑھ سکے اب مولا کی مجبوری تھی حالات کے اعتبار سے جہاں سارے اندھیریں روشن ہو گئے اور جہاں سب بالکل واضح ہو گیا اس مقصد کے لیے آج نکننے والا نکلا تھا کہ بابا میں اسی جگہ جا کے نور کو پہچنوا ہوں گا جہاں اندھیروں کا امکان نہ رہ جائے اے بابا جن کے چہروں سے آپ نقاب نہ اُلٹ سکے ہم کربلا کے میدان میں ان چہروں سے نقاب اُلٹ کے رہیں گے ایک صلاحات پڑ دے محمد اور آلہ اور آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ ساری تمہینی گفتگو اس جگہ کے لیے تھی لیکن اسی جگہ بات کو چھوڑ رہا ہوں وہ اندھیروں سے نکالنے کے لیے نکلا اور اب کیا کروں بلکل کوئی انجائش نہیں کیسے بیان کر سکوں آپ کے سامنے اور یہ آواز دی کہ بابا اگر آپ کی مجبوری بن گئی کہ آپ کچھ چہروں سے نقاب نہ ہٹا سکے میں ہٹاؤں گا میں ہٹاؤں گا یہی وجہ ہے کہ اس میدان کے بعد پھر اندھیروں سے نور کو پہچنوانے کی ضرورت نہ پڑی بلکہ واضح کر گیا ایسا کرنے والا کہ اندھیرے اندھیرے رہ گئے نور نور بن گیا اب کوئی اندھیرہ نور کا لباس پہن کے نہیں آسکتا کائنات میں یہ سارے جملے تفصیل طلب ہیں لیکن بہرحال اور اسی کے لیے آج کی جو یاد منائی جا رہی ہے یہ وہی ہے کہ کسی نے اپنا پورا گھر لڑا دیا کیوں کیوں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ بیان کرنا چاہے رہا تھے لیکن نہیں کر سکا قرض ہے کربلا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان اندھیروں سے نکل کے نور کے طرف آئے اور یہ کام حسین ابن علی نے خوب کیا بس شام کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد حسین ابن علی مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے اپنے کچھ ساتھیوں سے گفتگو کر رہے ہیں چھبیس یا ستائیس رجب اور اسی درمیان قاسد آیا کہا کہ مولا چلی آپ کو ولید بلا رہا ہے کہا اس وقت کہاں بھی بلا رہا ہے کہا تم چلو ہم آتے ہیں قاسد چلا گیا لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کہ مولا اس وقت رات کی تاریخی میں کیوں بلا رہا ہے آپ کو اپنا اپنا خیال لوگوں نے بیان کیا کہا مولا حالات اچھے نہیں لگ رہے مولا نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ حاکیم شام دنیا سے چلا گیا ہے اس کا بیٹا تخت خلافت بیٹھا ہے مجھے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے کافر کا یہ ناممکن چیز ہے ابھی گفتگو ہو رہی تھی قاسد پھر آیا خطابت نہیں کرنا ہو تاریخ کے شکر پڑھو قاسد پھر آیا کہ ولید آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ ہم کہے چکے ہیں چلو ہمارے قاسد چلا گیا مولا کائنات بیٹھو شرف آئے گھر آئے بنی حاشم کو جمع کیا اور آواز دی بنی حاشم جمانو ہمارے ساتھ چلو ولید نے اس وقت رات کی تاریخی میں مجھے بلایا ہے حالات مجھے اچھے نہیں لگ رہے اگر کچھ ہو تو میرا دفاع کرنا بنی حاشم نے لباس کے اندر اسلحے لیے مولا امام حسین کو اپنے حصار میں لیا تو لے کے چلے تاریخ تو نہیں کہہ رہی لیکن آپ بتائیں ان بنی حاشم میں سب سے آگے آگے کون ہوگا امام حسن کی شہادت کے بعد بلکہ اس کے پہلے سے امام حسن پر حملے کے بعد سارا حفاظتی انتظام امام حسن کا جناب عباس کے ہاتھوں میں تھا یہی وجہ تھی کئی بار حملہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن امام حسن کو شہید نہ کیا جازکہ سامنے سے مجبور ہوئے کہ گھر کے اندر زوجہ سے زہر دلوایا جائے کیونکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے سنا ہے کہ جو کھانا جاتا تھا امام کے لئے پہلے خود کھاتے تھے پھر اندر بھجتے تھے زوجہ کے ذریعے سے زہر دلوایا گیا جناب عباس کا ایک لقب بن گیا تھا اس زمانے میں باب الحسین حسین کا دروازہ کیوں؟ اگر کوئی امام حسین سے ملنا چاہتا تھا تو پہلے جناب عباس سے ملتا تھا کیونکہ امام حسن کی شہادت کے بعد جناب عباس صلی اللہ علیہ نے ذرہ برابر بھی کسی طرح کا خطرہ مول نہیں لیا امام حسین کے سلسلے میں حتیٰ کھانا میں نے ارز کیا پہلے خود کھاتے ہیں پھر آگے بڑھتا ہے دیکھتے ہیں سارا حفاظتی انتظام جناب عباس کے پاس ہے جناب عباس اپنے حسار میں امام حسین کو لے کے چلے دیکھو مدینے میں کون ایسا ہے جو میرے آقا کے طرف نظر بھر کے دیکھتا ہے لیکن جیسے ہی دربار کہ قریب پہنچے امام حسین نے سارے ساتھیوں کو روک دیا کہا اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے میں اکیلے جاؤں گا تم یہی ٹھہرو کچھ سیاسی چیزیں ہیں لیکن اسے بھی بیان کرنا مناسب نہیں ہے سب کو روک دیا وہ کہا اگر میری آواز بلند ہو تو اندر آ جانا امام حسین دربار میں داخل ہوئے ولید کھڑا ہوا استقبال کیا امام کا جانتا ہے پہچانتا ہے امام کی اہمیت سے واقف ہے برابر میں بٹھایا ولید کا خط سامنے رکھا امام نے کہا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا عَلَيْهَ رَاجَعُونَ انیاقل ہو تو ابھی بھی سمجھ لو اور اس کے بعد بیعت کا سوال تھا امام نے کہا ولید یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو رات کی تاریخی میں حل کیا جائے کل دن کی روشنی میں تم بھی لوگوں کو بلاو اور ہم بھی آئیں گے اور آ کر کے اپنے موقف کا اعلان کریں گے اَيُّنَا حَقُّ بِالْخِلَافَا ولید نے کہا ٹھیک ہے کل آئیے گا کل ہم آئیں گے تم لوگوں کو بلاو جمع کرو ہم بھی آئیں گے کل اور آ کر کے پھر دیکھتے ہیں کیا ہے کون ہے مستحق پھر ہم بیان کریں گے اپنے موقف کو ولید نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جائیں کل آئیے گا محمد حسین اٹھ کے چلنا چاہتے تھے کہ مروان ملون بیٹھا تھا اور اس نے کہا ولید اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے یا حسین سے بیعت لے لے یا سر کاٹ لے بہتنا سننا تھا راکبِ دوشے رسول کو جلال آیا نظروں میں نظریں ڈالی یب نظر کا آنتہ تختلونیم ہوں اے نیلی چشوالی کے بیٹے ہیں تو مجھے قتل کرے گا یا وہ بس اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ دروازہ کھونا بنی ہاشی مندر اور وہاں بتائیں سب سے آگے آگے ام البنین کا لال قبضہ شمشیر پر ہاتھ ہے مولا کے چہرے پر نظر ہے قریب تھا کہ خون تربار میں بہ جاتا لیکن علی مولا ایک کا مولا امام حسین نے اشارے سے جنابِ عباس کو روکا عباس اپنی طاقت میں بہ جانے والے کا نام نہیں ہے مولا کے اشارے پر چلنے والے کا نام ہے آج عباس عباس اسی لیے ہے کہ جس کی جسمانی طاقت سے کہیں زیادہ اس کی نفسانی طاقت ہے مولا نے اشارے سے منع کیا جنابِ عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پر تھہر گیا لے کر کے بنی حاشم مولا کو دربار سے بہت مروان نے کہا ولید دیکھ رہے ہیں اب حسین ہاتھ نہ آئیں گے کہ کیا بکتا ہے کیا تُو چاہتا تھا کہ میں حسین کے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگوین کر کے جہنم جاؤں ایسا کبھی نہیں کر سکتا ستائیس کا دن آیا پھر بلایا گیا امام حسین کو امام حسین نے کہا ولید سے کہے تو ایک دن کی مولا چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے ستائیس کا دن گزرا سامان سفر تیار ہونے لگا امام حسین نے اعلان کر دیا اب ہم مدینہ چھوڑیں کوئی یزید کی نیت کو امام حسین خوب جانتے تھے کہ یزید چاہتا کیا ہے بیان کے موقع بھی نہیں ہے پھر کبھی کہا کہ ہم مدینہ چھوڑیں گے مدینہ چھوڑنے کی قیفیت عجیب و غریب ہے حسین نے آج کی یاد اسی سفر کی یاد ہے آج ہم کیا بیان کر سکتے ہیں اور آپ کیا محسوس کر سکتے ہیں جو اس وقت مدینہ کی قیفیت رہی ہوگی کہ جس کی گنیوں میں کھیلنے والا آج مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے درو دیوار سے فیرانی ٹبک رہی ہے مدینہ کے درو دیوار رو رہے ہیں اداس اداس فیضا ہے حسین جاتے ہیں گھروں میں آشرو پاپا ہے صرف اہلی یسرب نہیں رو رہے بلکہ درو دیوار مدینہ کے رو رہے ہیں بہن نے سنا کہ بھئیہ سفر کر رہے ہیں آئیں شہزادی زینب آئیں کہ بھئیہ ہم نے سنا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں کہاں زینب جا کروں اب یہ مدینہ میرے رہنے کی جگہ نہیں رہ گیا اب سفر ضروری ہے اس وعدے کا وقت آ گیا بہن جو میں نے بچپن میں کیا تھا کہ بھئیہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی کہ زینب تمہارے شوہر عبداللہ ہے شوہر کے احترام کو ان سے بہتر کون سمجھائے گا شہزادی زینب آئیں تاریخ ایتی جناب عبداللہ مرس کے عالم میں ہے تاریخ نے مرس تک لکھا ہے کہ کیا ہے بستر علالت پر پڑے ہوئے ہیں آنکھ بند ہیں شہزادی سرحانے بیٹھ گئی قطراتِ عاشق جناب زینب کے جناب عبداللہ کے رخصار پکی رہے ہیں آنکھ کھولا شہزادی رونے کا سباب کہ عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ بھئیہ سفر کرو کہاں بی بی کیا کروں اتنا مجبور ہوں انہاں میں خود بھی چلتا مولا کے ساتھ وہ کہاں عبداللہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتی پہلی اس طبعہ ہم ہو رہی ہے یہ تو بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتی کہاں بی بی وہ تو آپ کے بابا نے آگد میں شرط کی تھی کہ اگر حسین سفر کرے اور زینب جانا چاہے تو روکو گے رہی شرط زمن آگد ہے آپ کی آپ جائیں خوشی سے جائیں شہزادی شوہر کی اجازت لے کے اٹھیں جناب عبداللہ نے کبھی بھی ٹھہریے میرے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیتی جائیے اگر کوئی جنگ ہو جائے یہ تاریخ سے فکریں اگر کوئی جنگ ہو جائے تو اولاد حسین سے پہلے میرے بیٹوں کو میدان میں بھیجئے گا دونوں شہزادوں کو جناب زینب نے لیا لے کر کہ بھائی کے پاس ہے بھائیا اجازت لے لی بہن بھائیوں نے مرکزیت کو سبھالا مردوں کی مرکزیت امام حسین پر خواتین کی مرکزیت جناب زینب پر دونوں نے صاف و صفہ سامان سفر باندھنا شروع کیا خواتین زینب کے گرد حسار کیے مرد امام حسین کے گرد حسار کیے سفر کی تیاری تمام ہوئی تاریخ نے جو منظر لکھے ہیں امام حسین کی روحصت کے اپنے نانا کی قبروں سے نہ پوچھو آئے اپنے نانا کی قبروں سے لپڑ کے رونا شروع کیا اے نانا دل تو نہیں چاہتا تھا کیا آپ کی قبروں سے جدہ ہو نانا لیکن اب یہ امت رہنے نہیں دیتی قبر سے ایسے لپٹے ہیں جملہ لکھا ہے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپڑ جائے یا روتے روتے آنکھ لگ گئی یا غشہ گیا عالم خواب میں دیکھا قبر سے پیغمبر برامد ہوئے آواز دی میرے لال بسم اللہ ان اللہ شایرہ کا قطیلہ حسین وہ وقت آ گیا نانا کی قبر سے جدہ ہوئے بھائی کے مزار کو ودا کہا اب مقتل میں تو نہیں ہے لیکن سنیے بھائی کی مزار سے جدہ ہوئے جناب سیدہ کی قبر آج تک پتا نہیں کہ کہاں ہے مولا کائنات نے کسی کو نہیں بتایا انگلی پگننے والے لوگ ہیں جو جناب سیدہ کے جنازے میں شریک ہیں آج تک نہیں معلوم کہ کہاں ہے حسین ابن علی ماں کی قبر جانتے تو ہیں لیکن دن کی روشنی میں جا نہیں سکتے دن کی روشنی میں جا نہیں سکتے کہ لوگوں کو پتا چل جائے رات کی تاریخی میں امہ کی قبر پر آگے بیٹھیں اے امہ اے امہ آپ کا بیٹے جارہ اے امہ عجب نہیں قبر اسے آواز آئی ہو میرے لال گھبر آنے تو آگے آگے چل یہ ماں تیرے پیچھے پیچھے آ رہی آخری فقرہ اور ملی استمام ہو گئی راوی کہتا ہے میں نے سوچا کہ چل کے دیکھوں ملی کے حجاز سفر کیسے کرتا ہے حسین ابن علی کے سفر کا عالم کیا ہے بر دو منٹ مشکل سے حسین ابن علی کے سفر کی کیفیت کیا ہے میں نے جا کر دیکھا تو آجا منظر دیکھا حسین ابن علی کرسی پہ بیٹھے ہیں چاروں طرف جوانان بنی حاشم ہلکہ لگائے کھڑے ہیں کچھ محملیں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں ایک طرف پردہ لگا ہے کچھ دیر کے بعد حسین ابن علی نے کہا ابن حاشم اپنے اپنے محرموں کو سوار کرو کا پردہ ہٹتا رہا ایک ایک بی بی آتی رہی کوئی نہ کوئی جوان بڑھ کے گھٹنا ٹیک کے بٹھاتا رہا بس مختصر کرنا ہوں کہ میں نے دیکھا ایک بلند قد بی بی پردے سے باہر آئی اب کیفیت نہ پوچھو سارے بنی حاشم گھرے ہوئے خود حسین گرسی سے اٹھ گئے ایک جوان کی آواز آئی مدینہ والو ہتھ نظر ہٹھو میں نے جناب عباس نے زانو توڑا اکبر نے سہارا دیا زانا جناب زینب زانو پر رکھ محمل میں بیٹھ گئی بس اس سے زیادہ نہیں پڑھا جارہ بات ختم ہو گئی اس کے بعد امام حسین نے کہا بانی حاشم اب تم بھی اپنے گھولوں پہ سوار ہو جاؤ سارے کے سارے بنی حاشم گھولوں پہ بیٹھنے لگے اسی درمیانے کا آواز آئی آئی نا آئی نا کمار بنی حاشم بنی حاشم کا چاند کہا ہے جناب عباس آگے پڑے لبائی گا یا سیدی اے میرے سید سردار میں حاصر ہوں آواز عباس قدیم لی جوادی اگر اس منظر کو محسوس کر لیا تو جب یاد آئے گا تو روئیے گا آواز قدیم لی جوادی اے عباس میرے گھوڑے کو لے کر کے آؤ جناب عباس نے لجام فرس کو تھاما لے کر کے آئے رکاب کو پکڑا امام حسین سوار ہو گئے بات تمام ہو گئی آج امام حسین نے کیا کہا میرے گھولے کو لاؤ اس سفر میں جب بھی گھولے کو منگوایا تو اب الفضل عباس سے منگوایا نہ سن سکو گے عزیز جب بھی گھولا منگوانا ہوا اے عباس میرے گھولے کو لاؤ ایک موقع آئیس آیا جب حسین خیمے مختل کا فکر نظر یمین انگ بش مالا کبھی داہنی طرف دیکھا کبھی بھائی طرف دیکھا آواز دی آواز دی این آئین مسلم منعقیر این آئین حالی ابن اور آئین حبیب ابن مظاہر کوئی جواب نہ آیا تو لہجہ بدل گیا یاف سان الحجہ ویاب مالی ہو نہ دیکم فلا تو جی وہ نہیں اے میرے شہصوار اے میرے بہادر تمہیں کیا ہو گیا میں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے اس کے پاس سن سکو تو سنو عجیب درد بھرا جملہ کہا فرماتے ہیں ایوکم یقدم جوادی ارے تم میں سے کون ہے جو میرے گھولے کو لائے مطلب یہی تھا میرا ناز بردار بھائیہ نہ رہ گیا زینب نے مقصد کو سمجھا حسین جب کے چلے بعدے دو پہ رن کو نہ تھا کوئی کے جو تھامے رکا بیتا حسین کو سکینہ جھال رہی تھی تبا کے دامن کو حسین چھب کے گھل سکینہ سکینہ